اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس ریڈ کلر کے سبسکرائب کو دبائیں اور ساتھ ہی اس گھنٹی کے بٹن کو دبانا مد بھولیں اس سے آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو میس نہیں کریں گے یہ بلکل فری ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج دوپہر میں میں بنا رہی ہوں آلو اور چکن کا سالن سیمپل سادھا سا جو گھر میں میں اپنے بناتی ہوں وہی بنا رہی ہوں تو میں نے پیاس کو پانی میں رکھ دیتی ہوں چھیل کر پہلے سے ہی تاکہ پھر جب میں کٹنگ کروں تو پھر آنکھوں میں اس سے آنسو نہیں آتے تو اور ویسے بھی آنکھوں کو تو بھانا ہی چاہیے آنسو آنے کا تو بس وہ ہی ہے کوئی ٹاپک ہو رہا ہو اور آپ بس ٹپ 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 آنسو گرنے لگ جاتے ہیں تو پیاس تو ایک بہا نہیں ہے تو جی میں نے پیاس بھی کٹنگ کر لیا ہیں اور ٹاماٹر بھی کٹنگ کر لیا ہے جو میں نے ابھی منگوایا تھا اپنے بیٹے سے بکالے سے تو بس وہ اس کو پتی میں نے کٹے ایک ایک پتی توڑ کے اور تھوڑا سا میں نے اپنا سالن کے لیے نکال لیا ہے اور میں یہ جو باقی ہے میں اس کو سیف کر دوں گے تو یہ ہری مرچے بھی میں لے رہی ہوں جی اور ہری مرچے وہی ہی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں سیف کر کے رکھی بھی تھی میں نے ان کو ان کو چیک کرتی رہتی ہوں جو مجھے صحیح نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ میں نکال دیتی ہوں اور جو اگر ٹیشو چینج کرنا ہوتا ہے تو میں ٹیشو بھی چینج کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بس اسی طریقے سے کیونکہ اب مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنانی ہوتی ہے شیئر کرنا ہوتا ہے تو مجھے تھوڑا سا سامان بھی لا کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ میں ڈیلی کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تو یہ دھنیا دیکھ رہے ہیں آپ میں نے اس کو اس طریقے سے سیف کر کے رکھ دیا اور اس پہ ٹیشو لگا دیا تاکہ اس میں کوئی نمی نہ رہے کافی چیزیں ہیں جو اب میری جو کوکنگ میں مجھے ضرورت پڑتی ہیں چیزیں تو نہیں ہیں ابھی میرے پاس پر میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آہستہ آہستہ جیسے اب یہ میرے پاس مسالے کا ڈپا نہیں تھا یہ بھی میں ابھی لے کر کے آئی ہوں کیونکہ جب میں کوکنگ کرتی تھی یا ویڈیو بنانے کے ٹائم پر تو مجھے بہت سارے چیزیں نکال کر کے رکھنی پڑتی تھی اور میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی تو یہ بھی بس میں گئی تھی تو مجھے یہ ڈپا مل گیا تھا اور میں کتنے عرصے سے ہوں مجھے یہ کبھی بھی نظر نہیں آیا تھا میں پوچھتی بھی تھی تو وہ کہتے تھے یہ سٹیل میں ملتا ہے یعنی نا اور یہ انڈیا میں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا سٹیل والے میں بہت مہنگا ہوتا تھا تو وہ میں نے کبھی لیا نہیں تو بس یہ مجھے پلاسٹک میں مل گیا تھا تو پھر لیا ہے لال صاحبیت مرچے لیے حلدی اور سپیسیوی مرچے بھی میں نے تمہارٹر کے ساتھ ایڈ کر دی ہیں اور اب میں یہ آدھرک لسن لے رہی ہوں آدھرک لسن بھی میں پیس کے رکھ لیتی ہوں یہ میں نے آلو بھی کٹنگ کر لیا ہے تمہارٹر یہ سب میرا سامان تیار ہے اب میں بس مجھے یہاں کٹنگ کرنا پڑتا ہے پھر مجھے اپنا کچن میں جانا ہوتا ہے پھر میں وہاں جا کے بناتی ہوں سب چیزیں میں یہیں پہ اپنی ٹیبل پر کٹنگ کرتی ہوں تو چلیں یہ دیکھیں میں نے یہ پتیلی میں جو پانی ہے میں نے اس کو خوش کرنا ہے پھر اس کے بعد آئل لالوں گی تو جی میں یہ آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی شیئر کر رہی تھی کہ میرے پاس تھوڑی سی چیزیں کام ہیں کچن کے حساب سے مجھے جو لگتا تھا میں نے ویسے ہی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی چیزیں کیونکہ مجھے کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا کام تو ایک پتیلہ دو پتیلے یہ میں اپنے پاکستان سے ہی لے کر آئی تھی اس کے بعد میں نے بس ایکسٹرا کچھ بھی اس میں نہیں خریدا ایک بڑا پتیلہ جب جیسے میرے فیملی تھوڑی بڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے چانول بنانے کے لیے ایک بڑا پتیلہ لیا تھا باقی بڑنا میرے پاس یہ دو ہی پتیلے تھے یہ ہے اور ایک اس سے چھوٹا تو میں نورمال ہی ہمارے سالن بنتا تھا دال چانول بنتے تھے یا کچھ بھی بنتا تھا تو چھوٹے پتیلے میں چانول بنا لیتی تھی اور اس میں جیسے سالن تو اب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو مجھے تھوڑی چیزوں کی ضرورت ہے تو اتنی جلدی نہیں لے پاتی کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بجٹ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے تو پھر بس میں اسی حساب سے اب مجھے جیسے چولی کی ضرورت ہے تو میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے چھوٹا چولا مل جائے تاکہ پھر میں اچھے سے ویڈیو جو ہے اپنا کر سکوں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پیاز براؤن کرنے کے لیے ایڈ کر لی ہیں آئل میں اور یہ میں نے مرچے ساتھ میں ڈالی تھی تاکہ تھوڑی سی فرائی ہو جائیں اور میں نے ان کو نکال لیا ہے اب پیاز کو میں اتنا براؤن کروں گی تاکہ یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں ڈارک براؤن نہیں کرنے مجھے نارمل براؤن رکھنے اب آپ جب آپ اکیلے ہوتے ہو تو آپ کو اتنی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنا منیج کرتے رہتے ہو اپنے چیزیں لیکن اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے تو مجھے بہت سوچ سمجھ کے چیزیں بھی لینی بھی ہیں کیونکہ ضرورت بھی ہے لیکن بجٹ بھی دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں پیاز ایک دم براؤن ہو گئے ہیں اور اب میں اس میں یہ چکن ایڈ کر دوں گی سیمپل سادی سی جو میں اپنے گھر میں کھانا بناتی ہوں وہی ریسپی ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ میری ریسپی آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیا کیا یوز کیا ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے اسی لئے میں سب چیزیں اچھے سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو یہ چکن میں نے اچھے سے فرائی کیا ہے اور پیاز کے ساتھ اور اب میں یہ اس میں ٹاماتر اور یہ سارے مسالے اٹ کر رہی ہوں اب مجھے ٹاماتر اور پیاز کو اتنا مطلب جیسے پکانا ہے کہ تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں میش ہو جائیں اور اس کی اچھے سے گریوی بنے گی کیونکہ گریوی آپ کی تب ہی اچھی بنتی ہے جب آپ کے ٹاماتر اور پیاز اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہم اس میں کوکر میں نہیں بناتے ہیں نورمل پتیلے میں بناتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے پکانے میں تو یہ دیکھیں ٹاماتر اور مسالہ سب اچھے سے مکس ہو گیا اب میں اس میں یہ آلو ایٹ کر رہی ہوں میں جو چکن کا کیوبز ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں اس سے تھوڑا سا اچھا فلیور آ جاتا ہے آپ کی گریوی میں تھوڑا سا مسالہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے کڑھائی مسالہ میرے پاس تھا جو میں ہوتا ہے تو میں ہی رکھتی ہوں تھوڑے بہت مسالے جو ایکسٹرا ہوتے ہیں تو اس طریقے سے سمپل چیز میں میں یہ ڈال دیتی ہوں تو اس سے اچھا فلیور آ جاتا ہے تو یہ گھر کی ریسیپی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا ایڈ مسالہ بھی کر لیا جاتا ہے تو یہ اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور گریوی میں میں تھوڑی سی پتلی رکھتی ہوں یعنی کہ شوربہ جو ہوتا ہے اس کا پتلہ رکھتی ہوں ہم لوگ تھوڑا سا اسی طریقے سے کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی چانوڑ کے ساتھ بھی بہت زیادہ تھک نہیں رکھتی گریوی نا اور پیاز اور ٹماٹر اسی لیے میں زیادہ آئٹ کرتی ہوں تاکہ گریوی ہماری ہماری پتلہ بھی رکھیں تو وہ پھر بھی ہمیں روٹی سے کھانے کے لیے اچھا رہتا ہے تو یہ میں نے مرچے جو ہلکی سے فرائی کی تھی یہ میں نے واپس اس میں آئٹ کر دی ہیں اور بس اب میں اس کو آلو جب تک گھلیں گے اس کو ڈھک دوں گی تاکہ یہ آلو اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں میں اس کو چیک کرتی ہوں کہ آلو گل گئے ہیں اچھے سے اور یہ لکڑی کا چمچ بھی میں نے ابھی ہی لیا ہے میرے پاس سمپل سا سادھا سٹیل کا چمچ تھا جسے میں جب میں بناتی تھی تو بہت گھرم ہو جاتا تھا نا تو میرے ہاتھ بہت جلتے تھے تو اس وجہ سے یہ میں نے لکڑی کا چمچ لیا ہے اور اب سالن تیار ہو گیا ہے میں نے اس میں دھائنیا پتی بھی آٹ کر دی ہے اور یہ اب ہم فائنل لکھ ہے اب ہم یہ دوپہر میں کھا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو چکن آلو کا سالن ہے اور آپ گریوی بھی دیکھ سکتے ہو اس میں بلکل نارمل گریوی ہے نہ زیادہ پتلی ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑی ہے ہم لوگ اسی طریقے سے نارمل روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں چلے آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں آلو بھی اچھے سے گل گئے ہیں اور اس کا ٹیز بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہے اور میرے بچے دھو جب بھی کھاتے ہیں تو بس تاریف ہی کرتے ہیں گھر کا اور تو یہ دیکھیں یہ اس کی گریوی ہے اور بس یہ ہمارا دوپہر کا لنچ ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ مجھے تھوڑے بردنوں کی ضرورت تھی تو میں مجھے چاہیئے کیونکہ میرے پاس چیزیں نہیں ہیں بہت کم چیزیں ہیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنانے کے شیئر کرنے کے لیے مجھے چیزوں کی چاہیئے تو ہمارے گھر کے قریب یہ سکراب ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کچھ بردن میں لینے تو میں چولا گئی تھی مجھے چولے کی ضرورت تھی کیونکہ میرے پاس چولا جو ہے وہ کافی مطلب ڈبل والا ہے اور مجھے میرے کچن میں سنگل چولے کی ضرورت ہے تو جو پہلے میرے پاس سنگل چولا تھا وہ میں نے مطلب نکال دیا اس میں بردن بہت کالے کرتا تھا تو میں جب یہ گئی تو یہاں پہ یہ سمان بھی آیا ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل یوز نہیں ہوا ہوا یہ سمان جو میں نے لیا ہے یہ سکراب سے لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کپ ہیں یہ بلکل نیو ہیں اور سکراب میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ یوز والی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ انیوز بھی ہوتی ہیں تو میں تھوڑا سا چیک کر کے جیسے لے لیتی ہوں کہ کونسی چیز کتنی چیز یوز ہوئی ہوئی ہے تو آج میں کہی تھی تو بلکل یہ جیسے ہاں اکثر ہوتا ہے بہت ساری چیزیں نیو نیو ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوکری مجھے ملی تھی تو یہ بھی بلکل نیو ہے اس کا بھی سٹیکر نہیں اترا تو یہ دو تھی یہ میں نے لی چائے کے کپ لیے اور یہ دو جو بڑے آپ دیکھ رہے ہوئے جو اس کے گلاس ہیں تو ہوتا ہے اس طریقے سے کہ بہت نیو سامان بھی ہوتا ہے اور آنیوز بھی ہوتا ہے تو میں تھوڑا چیک کر کے لے لیتی ہوں اوکے یوز والا کونسا ہے آنیوز کونسا ہے تو میں اس حساب سے اپنا چیز لے لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹری بھی بلکل یوز نہیں ہوئی بھی اس کا بھی سٹیکر نہیں اترا ہوا تو یہ بھی بہت اچھی تھی اب مجھے تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی ہوتی ہے تو مجھے سامان کی ضرورت ہے اور بلکل نیو تھا تو یہ اس وجہ سے پھر میں نے یہ دیکھیں بلکل ٹری نیو ہے یہ تو یہ تھا میرے آج کا ویڈیو جو آپ نے دیکھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹری بہت پیاریس یہ میں نے جو پہلے بھی میرے پاس جو سامان تھا وہ میں اسی طریقے سے سکراب سے لے کر آئے بھی ہوں اور وہ بھی بلکل نیو نیو تھا یہ دیکھ سکتے ہو جن کے سب کے سٹیکر نہیں اترہے ہیں اور یہ جو سٹیل کا جو آپ ڈیج دیکھ رہے ہو یہ بھی یوز نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ سکراب ہے وہاں پر مٹی دھول ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے مٹی دھول میں ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرئے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی